ہم اپنی سپیشل رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس سمیے کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نے ایک بار پھر سیز فائر توڑا ہے جمہو کشمیر کے آر ایس پورا اور پرگوال میں رکھ رکھ کر فائرنگ چالو ہے پاکستان کی طرح سے فائرنگ میں آخنور سیکٹر میں ایک ناغرک کی بھی جان چلی گئی ہے جبکہ دو لوگ زخمی ہوئے ہیں پچھلے چار دنوں میں پاکستان سیز فائر کا لگاتار انلنگن کر رہا ہے اس سمیے کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آر ایس پورا اور پرگوال میں رکھ رکھ کر لگاتار فائرنگ جاری ہے چار دن سے پاکستان لگاتار سیز فائر کا انلنگن کر رہا ہے چھبیس جنوری کو دیکھتے ہوئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ کا سہارہ لے کر گھسپیٹ کر آنا چاہتا ہے پاکستان اپنی کائرانہ حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے راویوار کو بھی پاکستان کی طرح سے بھارتی چوکیوں اور گاؤں پر بھاری گولی باری کی گئی پاکستان فائرنگ کی وجہ سے جمہو کشمیر کے اکنور سیکٹر میں ایک ناغرک کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ زکمی ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں لگاتار ریڈ ایلٹ جاری ہے سیما سے سٹے گاؤں کو کھاری کر آیا جا رہا ہے بھارتی سینا بھی پاکستان کو موتور جواب دے رہی ہے اس بیچ جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ کا ویوادت بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ پاکستان اور پردان منتری موڈی سے گولی باری روکنے کی مانگ کر رہی ہیں اُدھر گوے منتری راجنات سنگھ نے پاکستان کو چیتاونی دی ہے کہ صدر جاؤ ورنہ پھر گھر میں گس کر مارنا پڑے گا پاکستانی فائرنگ میں شہید ہوئے جوانوں کو پورے راج کیے سممان کے ساتھ شردھان جلی دی گئی ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی اجے جانڈیال جڑ رہے ہیں اجے پاکستان صدرنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار سیسوائر کا اُلنگن کر رہا ہے 26 جنوری کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے گھسپیٹ کی یہ کوشش ہے بلکل آپ نے صحیح کہا انڈیا نیوز پر ایکسکلوزیو ڈاکومنٹ بھی دکھایا تھا کچھ دن پہلے جس میں صاف لکھا گیا تھا اس نے نردیج دی ہیں پاکستانی رینجروں اور پاکستانی سینہوں کی کسی بھی طریقے سے گھسپیٹ کروائی جائے وہاں پر ایلو سی اور آئی بی کے ٹھیک دوسری طرف بڑی تعداد میں آتنگ کی موجود ہیں جن کو گھسپیٹ کروانے کے لیے یہ فائرنگ اور ہی یہ صاف ہے آپ کو بتا دوں پاکستان نے بیتی رات دی یو دیو رام کا اُلنگن کیا اور کاناچک، اکھنور، پرگوال اور اس کے علاوہ آرلی اور آرسپرا سیکٹر پر جو ہے وہ گولہ باری کی اور اس پہ ایک وقتی کی موت ہو چکی ہے تین انہیں لوگ جھکمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جا رہی ہے آپ کو بتا پوری رات یہ فائرنگ ہوتی رہی ابھی کا حالات یہ ہیں کہ سیما پر جو لوگ اپنے صبح صبح اپنے مویشیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے گھاؤں میں گھروں میں گئے تھے ان سب کو جو ہے سینہ وہاں پر پولیس اور بی ایس ایف نے جو ہے وہ باپس نکال دیا ہے کہ وہ وہاں نہ رہیں کیونکہ وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے ایسے میں یہاں پر ستیتی یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی تک سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے ستانی ناغریکوں کی لگتر چالیس کے قریب لوگ زخمی ہیں پانچ بی ایس ایف اور سینہ کے ملا کر پانچ جو ہے جوان بھی شہید ہوئے ہیں مگر جو حالات سیما کے پار ہیں وہ بھی کہیں اچھے نہیں ہیں آپ کو بتاؤں بھاری برکم کاروائی جو ہے وہاں سے جس میں کافی رینجر بھی مارے جا چکے ہیں مگر باکستان شکرنے والا نہیں بلکل آپ نظر بنا کے رکھئے اور جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ ہوگا ہم فوراں آپ کے پاس لوٹیں گے فیلحال اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد